اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو مدرگو دوستو یہ ہمارا اصلاح معاشارہ کا پانچ سو نوودوہ سبق ہے محترم مدرگو مسلمانوں کو کیسے بدنام کیا جائے اسلام کی شکل و صورت کو بگاڑ کر پوری دنیا کے سامنے اور خصوصا ہمارے ملک میں ہمارے جو نون مسلم بھائی ہیں ان لوگوں کے سامنے کیسے پیش کیا جائے یہ ہمارے دشمنوں کا ایک بہت بڑا ایجنڈہ ہے اسی لئے آپ دیکھو جب سے یہ فرقہ پرست حکومت بنی ہے تب سے مسلمانوں کا ایسا پیچھا پکڑا گیا ہے سب سے پہلے تو گائے کے نام سے شروعات ہوئی گائے کے نام پر بعض جگہوں پر مسلمانوں پر حملے ہوئے مسلمانوں کے گھروں پر حملے ہوئے تقریباً اسی مسئلے کو لے کر 28 سے زیادہ لوگوں کی ابھی تک جانے جا چکی ہے جس میں تقریباً 6 ہمارے دلید بھائی ہیں اور 22 مسلمان ہیں اس کے بعد میں جب ریالیٹی سامنے آئی تو پتا چلا کہ گائے کے نام پر جن مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے جن مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ ان سے زیادہ تو خود انہی لوگوں کی کمپنیاں اور کارخانیں چل رہے ہیں جو مسلمانوں کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہی لوگ سب سے بڑے ایکسپورٹر ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ بیف باہر ملکوں کو سپلائی کر رہے ہیں اب یہ مسئلہ تھنڈا ہوا نہیں ہے پھر پتا چل رہا ہے جو لوگ گائے کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں خود ان کی اپنی ایسی سیکڑو گو شالائے ہیں جہاں پہ مہینے کی گیارہ گیارہ سو گائے مر رہی ہے اور ان کو جی سی بی سے اٹھا اٹھا کے پھیکنا پڑ رہا ہے خود وہاں پہ ان کے لیے کھانے رہنے اور ان کے آناچ پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے تو پتا چلا کہ یہ جو گو رکشک ہے یا یہ جو گائے کی محبت کے جو بڑے بڑے قصیدیں پڑ رہے ہیں یہ صرف اور صرف ٹی وی نیوز چینلوں کے اوپر ریالیٹی کچھ اور ہے لیکن مقصد تھا مسلمانوں کو بدرام کرنا ہے اب وہ مسئلہ تھنڈا بھی نہیں ہوا اس کے بعد میں لو جہاد لو جہاد لو جہاد بولے مسلمان لوگ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور مسلمان اپنے لڑکوں کو ایسی ٹریننگ دے رہے ہیں اور مسلمان اپنے لڑکیوں کو وہ ایسی ٹریننگ دے رہے ہیں میرے سمجھ سے پرے ہے ایک طرف ہمارے ملک کے اندر عشق لو پیار محبت کے اوپر ہر سال چھے سو سے زیادہ فلمیں بنتی ہیں چھے سو سے زیادہ کیونکہ ملک کے اندر الگ الگ لینگویجز بولی جاتی ہے ہر لینگویجز کی اندر ہفتے میں اگر آپ دیکھیں گے ہر لینگویجز کی دو چار دو چار فلمیں ریلیز ہوتی ہے اور ہر ایک کی جو بیسیک اسٹوری ہوتی ہے وہ یہی پیار عشق محبت بس اسی کے اوپر فلمیں بن رہی ہے یار ایک طرف تو آگ لگائی جا رہی ہے عشق کی محبت کی پیار کی اور دوسری طرف ہمارے ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل نمبر ٹوینٹی فیفت جو ملک کے رہنے والے ہر سٹیزن کو ایک فنڈامینٹل رائٹ دیتا ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کسی بھی رنگ کسی بھی نسل کسی کے بھی ساتھ میں شادی کر سکتا ہے اس پہ کوئی جبر نہیں کر سکتا پھر یہ لو جہاد کہاں سے آیا پتا چلا کہ یہ صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے اور مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلانے کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ کچھ فرقہ پرستوں کو حکومت کی گدی چاہیے تھی اور وہ گدی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس طریقے سے لوگوں کے برین واش کرنا شروع کیے کہ اس ملک میں اگر حکومت کرنا ہے تو مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلاؤ اب لو جہاد کا مسئلہ تھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اس کے بعد میں مداریس کا مسئلہ اس کے بعد میں تین طلاق کا مسئلہ یہاں تک وہ مسئلے کو لمبا کیا گیا کہ وہ لوگ سبھا اور اس کے بعد اب راجے سبھا تک پہنچ گیا روزانہ ٹی وی کے اوپر چوبیس گھنٹے ڈیبیٹ چل رہے ہیں کائکو لے کر مسلمان مہیلاو پہ اتیاجار مسلمان مہیلاو پہ اتیاجار حالانکہ ریالیٹی یہ ہے جو لوگ مسلمانوں کے ماں بہنوں کے فکر کے اندر اپنے گلے سکھا رہے ہیں ان کی اپنی ماں بہنوں کا یہ حال ہے کہ ان کی عمرے پہتیس پہتیس اور چالیس چالیس سال ہو چکی ہے لیکن ان کے شادی کا ان کے نکاح کا کوئی انتظام نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے ان کے کسی باپ سے آپ جا کر پوچھو وہ آپ کو پہلا جواب یہی دیں گا بولے یار شادی کرنا ہمارے سماج میں اتنا آسان نہیں ہے شادی کرنے کے لئے پہلے تو گوتر ملنا ضروری ہے راشیاں ملنا ضروری ہے برادری خاندان یہ تمام ملنا ضروری ہے وہ اگر مل بھی گیا بچے کے کالیفیکیشن بچے کے ایجوکیشن کے حساب سے اس کو جہیز دینا ہے اس کو ہنڈا دینا ہے کم سے کم دس سے پندرہ لاکھ روپیے تو اس کو کار دینا ہے اس کو سونے کی انگوٹی دینا ہے اس کی تمام چیزیں خواہشات پوری کرنا ہے اس کے بعد پھر ان کے مہمانوں کا کھانا ان کے مہمانوں کا رہنا شادی بیا ارے آسان تھوڑی ہے شادی کے لئے کم سے کم پچیس لاکھ روپیے چاہیے باپ بھی کما رہا ہے بھائی بھی کما رہا ہے اور وہ بیچاری جس کی شادی کرنا ہے وہ خود بھی کما رہی ہے تینوں کی کمائی سالوں کی ملا کر وہ کہیں جا کر پچیس سے تیس لاکھ روپیے ہوتے ہیں اس کے بعد اتیا چار تم کر رہے ہو یا خالی مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہو اور طلاق طلاق کے بارے میں بھی یہ جتنی باتیں چل رہی ہیں مسلمان تو لیگل طریقے سے ان کو ساڑھے چودہ سو سال پہلے اسلام نے گائیڈ لائن ایک ان کے لئے جاری کیا کہ اس اس طریقے سے تم اپنے بیوی کو طلاق دے سکتے ہو اور بیوی بھی اگر نہیں رہنا چاہے تو وہ خلا لے سکتی ہے دونوں کو حقوق دیئے یہ ہے اسلام کا راستہ ارے تمہارے یہاں تو لوگ شادیاں کر کر کے بغیر طلاق کے ہی بیویوں کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اس کا کیا ہے ہزاروں مثال ایسی ہے لوگ شادی کرتے اس کے بعد میں پتہ ہی نہیں ہے اس کا انڈر گراؤنڈ ہو چکا ہے وہ انسان کہاں گیا معلوم ہی نہیں ہے وہ بیچاری بیوی محنت کر کے مزدوری کر کے اور اس کو تحفے میں دو چار بچے بھی پیدا کر کے چلے جاتا وہ ایک نہیں ایسی سیکڑوں مثالے ہیں تو ان بھینوں کا سوچو ان لڑکیوں کا سوچو ان کی فکر کرو مسلمانوں کا مت سوچو مسلمانوں کے پاس قرآن حدیث ساری چیزیں ہیں اسلام نے اور مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو جو حقوق دیئے ہوئے ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے اسلام نے ایک عورت کا مرد مرنے کے بعد جب وہ بیوہ ہو جائے اس کو چار مہینے دس دن کے بعد فوراں حکم دیا وہ دوسرا نکاح کرے اور تمہارے ہیاتھو ایک عورت اگر بیوہ ہو جائے اس کا حزبن مر جائے آج ایسی ہزاروں بیوائیں تم کو ملیں گی اسی لیے مدھیا پردیش گورنمنٹ کو یہ قانون بنانا پڑا کہ بیواؤں کے ساتھ میں شادیاں کرو جو کوئی بھی بیوہ عورت کے ساتھ میں شادی کرے گا گورنمنٹ اس کو چالیس ہزار روپیے انعام دیں گی کس کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ کیوں قانون بنانا پڑا اسلام میں نہیں ہے ایسا قانون اسلام میں احکام ہے وہ بھی آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے کے تو پتہ یہ چلا کہ شوہر مرنے کے بعد اس کی زندگی جہنم بن چکی ہے اب اس کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے ان کا سوچو مگر چون کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کا تھا اس لیے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ٹی وی کے اوپر ایسے ڈیویٹ چلائے جا رہے ہیں تین طلاق کا مسئلہ ابھی تھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کچھ نہ کچھ چاہیے ان کو بھوکنے کے لیے اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ابھی تین طلاق کا مدہ وہ تھنڈا بھی نہیں ہوا تھا اس کے بعد واپس سے مداریس کے مسئلے کو لائے گیا اس کے بعد کچھ فتاوے لائے گئے کہ مسلمانوں کے نزدیک یہ حرام ہے وہ ناجائز ارے ہمارے پاس شریعت ہے بھائی ہمارا جو مذہب ہے اس کی جو بیسک کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اتری ہوئی ہے وہ کسی ریشی منی نے جنگل میں بیٹ کر نہیں لکھی ہوئی ہے وہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے ہمارے پاس پورا جو گائیڈ لائن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے اور اسی کے اندر ہمارے لیے ہدایت ہے اور ہمارے لیے نہیں پوری کائنات پوری انسانیت کے لیے ہے اس کے لیے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اب مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے جب کوئی مدہ باقی نہیں رہا تو ایسے ٹی وی سیریل بنائے جانے لگے ایسی فلمیں بنائی جانے لگی جس میں خاص طور پر مسلمان ویلین مسلمان ڈاکو مسلمان جو ہے ٹوپی پہنا ہوا وہ مسلمان کاندے پہ رومال ڈالا ہوا اور وہ جو ہے شراب کا اڈا چلا رہا ہے وہ جوے کا اڈا چلا رہا ہے وہ بھائی گری اور دادا گری کر رہا ہے ارے کیا ہے یہ بتاؤ مجھے ایسے کتنے مسلمان ہیں اگر وہ دو نمبر کے کاروبار میں بھی لگے ہوئے ہوں گے تو وہ ٹوپی کپ پہنتے ہیں اور وہ کاندے پہ رومال ارے آج کے زمانے کا مولانا اپنے کاندے پہ رومال نہیں رکھتا آج کے زمانے کے ہزاروں مفتی ایسے ہیں وہ کاندے پہ رومال نہیں رکھتے آج کے زمانے کے لاکھوں دیندار ایسے ہیں آج کاندھے پہ رومال رکھنا یہ گاؤں میں کھیڑے میں دیہت کے اندر لوگ رکھتے ہیں کون رکھتا ہے آج کے زمانے میں لیکن خاص طور پر فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ کاندھے کے اوپر رومال وہ جو عربی رومال ہوتا ہے وہ کاندھے پہ رکھا ہوا ہے اور وہ رومال کے ساتھ دادا گری وہ رومال کے ساتھ شراب کا دھندہ وہ رومال کے ساتھ میں جو ہے لڑکیوں کی سپلائی وہ رومال کے ساتھ میں گانجے اور چرس کا دھندہ اور سر پہ ٹوپی پہنا ہوا کیا مقصد کیا ہے یہ دکھانے کا یہ دکھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر یہ پیغام پہنچایا جائے کہ یہ مسلمان ہی ہے جو اس طریقے کے دو نمبر کے دھندے اور دو نمبر کے کاروبار کرتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حرامی اور یہ کمینے خود گندگیوں کے اندر غوتے مار رہے ہیں ان کے حلق تک پوری گندگی آ چکی ہے لیکن یہ اپنی گندگی آنے ہی بتائیں گے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف اس طریقے سے کیچڑ اچھال رہے ہیں اب یہ جو فلم اس نے بنائی ہے پدماوتی ایک چلی مجھے غصہ اس بات کا ہے سالح احسان فراموش کمینے ان کو سمجھنا چاہیے تھا جن بادشاہوں کے طفیل میں یہ زندہ ہے خدا کی قسم یہ میں نہیں بول رہا ہوں ہسٹری میں لکھا ہوا ہے اگر وہ علاہ الدین خلجی رحمت اللہ علیہ نہیں رہتے تھے اس ملک کا نقشہ نہیں بلکہ اس ملک کے رہنے والوں کے چہروں کے نقشے بھی چینج ہو جاتے تھے صورتے بدل جاتی تھی صورتے ہاں جو صورتے اور شکلے ہیں نا یہ انڈیا بھی پھر ویسا نظر آتا تھا جیسی صورتے اور شکلے آج منگولیا اور چائنہ کے لوگوں کی ہے ان کے احسان بھلا کر ان کی قربانیاں بھلا کر یہ حرامی سنجے لیلا بھنسالی ایسی فلم بناتا ہے جس میں علاہ الدین خلجی رحمت اللہ علیہ کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ وہ کیسے عیاش اور کیسے مسلمان بادشہ گزرے ہیں بیس مرتبہ انہوں نے منگول فوجوں کو موتوڑ جواب دیا اور اس ملک کی حفاظت کی وہ ساری چیزوں کو اس نے فراموش کر دیا اور لوگ جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں لوگوں کو غلط میسیج جاتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان بادشہ کیسے تھے انہوں نے ایسے ہی اس ملک کے اندر عیاشیاں کی یہ ایسے ہی تھے میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا رانہ آیوب جو بہت بڑی جرنالیسٹ ہے آؤٹلک میکزین اور انڈی ٹی وی کے ساتھ میں وہ کام کرتی ہے انہوں نے لکھا کہ میں پدماوتی مووی دیکھ رہی تھی اور میرے بازو میں ایک بڑا بڑی جن کے کپڑوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک دم ریپیوٹیٹڈ فیملی اور ہائر ایجوکیٹڈ ہے وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اب اس وقت میں علاہ الدین خلجی رحمت اللہ علیہ کی جب برائی اس کے اندر بتائی جانے لگی زبردستی کا ان کے اوپر بہتان لگائے جانے لگے کہ انہوں نے ایسے ایسے برے کام کیے تھے تو وہ بڑا اپنی بڑی کو بول رہا ہے دیکھ دیکھ یہ مسلمان یہ ایسے رہتے یہ مسلمان یہ یہ ایسے بادشاہ تھے ان کے یہ ایسی عیاشیہ کرے ان لوگوں نے اللہ حفاظت فرمائے محترم مدروقو دیکھو یہ کتنی بڑی سازیش ہے یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اور مسلمانوں کی ایمیج خراب کرنے کی جن کو تاریخ پتا نہیں جن کو اتحاس پتا نہیں وہ لوگ تو ایسی فلمیں دیکھ کر یہی انٹینشن لیں گے کہ ہاں مسلمان بادشاہ ایسے ہی تھے نہیں نہیں ایسے ہی ان لوگوں نے کام کیے ہاں ایسے ہی ہوتے تھے مسلمان بادشاہ ارے ببا اگر مسلمان بادشاہ ایسے ہوتے تھے اور مسلمان ایسے ہوتے تھے تو آج انڈیا کے اندر مسلمان مائنوریٹی میں نہیں رہتے تھے ہاں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے لیکن یہ مسلمانوں کی انصاف پسندی ہے یہ مسلمانوں نے لوگوں کے ساتھ میں جو اخلاق کا جو میانہ روی کا جو برابری کا معاملہ کیا پیار محبت ہمدردی کا اس کے لیے ہی آج بھی مسلمان اس ملک کے اندر مائنوریٹی کے اندر ہیں ایسے حالات میں اب ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ہم اپنے آپس کے اختلافات کو بھلا کر متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آنے کی فکر اور کوشش کریں ہاں یہ باطل طاقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تو قیامت تک چلتی رہیں گی لیکن ہماری ذمہ داری ہے ان باطل طاقتوں کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو آپس کا اتحاد اور اللہ کی ذات سے تعلق بہت ضروری ہے آج ان حالات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کا مسلمان اللہ تبارک و تعالی سے اور مساجد سے دور ہو چکا ہے اس لیے محترم مضروقو اس کا حل صرف یہی ہے آپس میں ہم کو پیار آپس میں محبت آپس میں اتحاد آپس میں اتفاق یہ مسلکی جھگڑے یہ تیری میری اس کو مٹا کر مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر امت کی اکثریت بھی اللہ کے سامنے جھکنے والی بن جائے گی اللہ تبارک و تعالی ذلت کے دروازوں کو بن کر دیں گے ہمارا قصور ہم مسجدوں سے دور ہو گئے اللہ سے تعلق کٹ گیا اس لیے دشمن طاقت متحد ہو رہی ہے اب اللہ سے تعلق کو جوڑنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے آگے سر با سجود ہو کر دعائیں کرنا ہے اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے خود با خود اللہ تبارک و تعالی باطل کو ذلیل و خار کریں گا اور ہمارے اخلاق اور ہمارا اللہ سے تعلق اس پورے ملک کو ہدایت کے دینے کا ذریعہ بنیں گا اللہ عمل کی توفیق اتا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ